موسیٰ علیہ محمد وعالی محمد السلام علیک یا حباب الحواج یا موسیٰ بن جعفر السلام علیکہ تقیل جواز ابن امام الرضا السلام علیکم یا علی مدد اس وقت میں موجود ہوں امام موسیٰ قادم علیہ السلام کے روزے کے سامنے کاظمین میں اور ذری پر جا رہا ہوں ہم سب سے لئے بہت ساری دعوائیں انشاءاللہ امام موسیٰ قادم علیہ السلام کا روزہ یا یقینا میری بڑی فائش ہوتی تھی بڑی بش ہوتی تھی کہ میں جو ہے روزہ پہ ضرور جتنا بھی مجھے وقت ملے میدر ضرور اللہ حمد صلی اللہ محمد امام موسیٰ قادم علیہ السلام کا روزہ کیا ہی بات ہے ہلکی ہلکی سی بردار سرگی کی شروع ہو چکی ہے خوطرت روزہ میرے مولا موسیٰ قادم علیہ السلام کا دل بہار بہار ہو جاتا ہے جب ان کے گمبز پہ نظر پڑتی ہے جاروں ذری پر سلام کرنے کے لئے اور انشاءاللہ آپ کے لئے بہت ساری دعوائیں سلام کرنے کے لئے بہت ساری دعوائی سلام کرنے کے لئے بہت ساری دعوائی آپ کو پتہ ہے جب ہی میں آتا ہوں یہاں پر موسیٰ قادم کے روزے پر دو شخصیات کا ذکر ضرور کرتا ہوں ایک تو سید جعفر دوسرا سید رضی سید مرتضہ اور سید رضی دو بھائی ایک بھائی نے سید رضی نے جو ہے نحج البلاغہ تعلیف کیا دوسرے نے صحیفہ سجد جا دیا ان دونوں کا روزہ رائٹ ہینڈ پہ یہاں سے جاتے ہیں تو وہ آتا ہے تو اللہ آپ سب کو یہ در نصیب کریں اندر جا رہا ہوں انشاءاللہ آپ سب کے لئے دعا گئے جس جس میں میرے اوپر زمبا لگایا لفائی کیا آپ سے بس سر محمد والمحمد یہ باب قبلہ ہے یہاں سے ہم سیدھا جب آگے جائیں گے رائٹ ہینڈ پہ بابی کی بلا دیکھ لیں چھیک ہے جی رائٹ ہینڈ پہ جی رائٹ ہینڈ پہ جیسے جاتے ہیں چلتے جائیں چلتے جائیں ایک چھوٹا سا مقام ہوگا جس پہ جالی لگی ہوگی وہاں پہ آپ نے رک جانا ہے اور اس پہ فاتحہ پڑھنا ہے اور ان کی فضیلتوں کو دعا دینا ہے اور 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 دعا مانگنی ہے اپنے لئے کہ جو انہوں نے خدمت کی ہے اللہ کرے ہم اپنی زندگی میں وہ تمام پڑھ سکیں اسے دیکھ سکیں اسے سمجھ سکیں ٹھیک ہے جی تو کونسی چیزیں شاکر بھائی جی وہ بتانے جا رہا ہوں نا تو میرے ساتھ کہیں آپ کو پتا چل جائے گا یہ نام پڑھیں سید شریف مرتضہ علم الہدہ اللہ اکبر چلیں آ جائیں اندر چلتے ہیں لیڈیز کے لئے جگہ شاید نہ ہے آپ ایک رک جائیں میں ان کو لے کے جاتا ہوں آ جائیں اللہ حمد محمد عالی محمد حج الرمال یہ ہے شک محمد سید علم اللہ حمد محمد عالی محمد شائر اے اللہ حمد اور یہ ہے اللہ حمد اللہم صلی اللہ محمد سید مرتبہ علی مہدہ جنہوں نے سید شریف مرتبہ جنہوں نے صحیف سجادیا جیسا کتاب تعلیف کر کے دیا امام سجاد علیہ السلام کا ان کی اصل قبر زندگی میں پہلی مرتبہ آپ کو زیارت کروارا ہوں امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کے روزے کے سامنے یہ ان کی قبر مبارک ہے جب بھی آئے تو ان کی روزے پر ضرور آئے آپ تاریخ پڑی گانت ہے صحیف سجادیا کیسے انہوں نے تعلیف کیا صحیف سجادے کے اتدامے یا لکھیں گوگل پہ سید شریف مرتبہ ان کی تاریخ حیرت کن تاریخ ہے آپ حیران ہو جائیں گے ان دو بھائیوں کی جو قصہ اور واقعہ میں بتانے جا رہا ہوں ایک تو یہ ہے وہ فاتح پڑتے میں آپ کے ساتھ ملتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالم الرحمن الرحیم ملکی عمدتین یاکن عبد و یاکن استعین اہدن سرات المستقین سرات لذین نعمت علیہم غیر المغبب علیہم ملو والدین ملو والدین میرے لئے بڑی خوشی خبر ہے کہ زندگی پہلی مرتباز کا دروازہ کھلا اور میں آپ کو زیارت درواز ہوں یہ ہے سید شریف مرتبہ یہ سید شریف مرتبہ علم الحدہ ہر وقت ہم دور سے ہی زیارت کرتے تھے ہم کے مقبرے کی اب اندر جا کے قبر کی آپ کو زیارت کر آئی یہ بھی کازمین میں ہے یہ بازار کازمین ہے اور پھر یہاں پر اسے رائٹ ہینڈ پہ جائیں گے تو سید رضی شریف کا جو ہے قبر مبارک ان کا روضہ مبارک نظر آئے گا میں تو بہت بڑا فین بہت بڑا عاشق ہوں سید شریف سید رضی شریف یہ ہے اللہم صلی اللہ محمد محمد میں صدقے جاؤں صدقے جاؤں سید سید تمہارے پر صدقے جاؤں آپ کی قبر کو آپ کی ہاتھ پاؤں کو چونتا رہوں اتنے خوصرت اتنی فضیلت ہوا اللہ فو نحجل بھلا گا سید رضی شریف جزورت قبر چان اول مرہ یہ سید شریف ہے سید رضی اور یہ واقعہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں شیخ مفید کا واقعہ ہے خواب میں کیا دیکھتے ہیں بی بی فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ ان کے خواب میں آتی ہیں اور ان کے ہاتھ میں دو شہزادے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اے شیخ مفید یہ میرے بچے ہیں ان کو تم پڑھاؤ اور درس دو یہ کہ کر بی بی فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ چلے جاتی ہیں شیخ مفید حیران ہو جاتا ہے خواب سے نیند سے اٹھتا ہے اس کے واسوبہ کی نماز پڑھاتا ہے اور کیا دیکھتا ہے کہ دروازے پہ ایک خاتون آئی ہوئی ہے ان کے ہاتھ میں دو بچے ہیں اور کہتی ہے کہ اے شیخ مفید کیا تم میرے بچوں کو پڑھا سکتے ہیں تو شیخ مفید حیران ہو گیا کل فاطمہ زہرہ میرے خواب میں آئی اور آج یہ بی بی آئی ہے تو یہ مقام ہے ان بچوں کا کہ جس کے بارے میں بی بی سیدہ نے کہا شیخ مفید کو میرے بچوں کو تم پڑھاؤ ایسے پڑھے ایسے پڑھے کہ ایک نے ناجل بلاغہ تعلیف کیا اور دوسرے نے سی فیسد جا دیا آج سے پہلے شاید ہی کسی نے آپ کو اس کی زیارت کرائی ہو یہ مولا علیہ السلام کے رائٹ ہینڈ پہ ہیں دروازے کھل گئے ہیں زیارات کے جو بھی آئے کازمین سالار نہ لے کے آئے گائیٹر نہ لے کے ان پہ کوئی بھی الزام نہ دے دو قدموں کے فاصلے پر ان کی قبر کی زیارتیں آپ نے کرنی ہے کسی سے بھی پوچھنی ہے سید شریف سید مرتضہ علم الحدہ کہاں ہیں آ کے فاتحہ پڑھنی ہے اور دعا مانگنی ہے دعا کی مسجابی کی جگہ ہے نہجل بلاغہ کو نہجل بلاغہ کی شکل دینے والا سید رضی شریف ہے ہمارے پاس کتاب ناجل بلاغہ مولا علی نے لکھے دی کہ یہ پڑھو نائیم مولا کے اقوال بہت زیادہ ہیں مولا علی علیہ السلام کے فرمان بہت زیادہ آپ کے خطوط بہت زیادہ آپ کی خطبات بہت زیادہ ان تینوں چیزوں کو مختصر کر کے کٹھا کر کے ناجل بلاغہ کا نام دے کر شکل کتاب کی دینا اس اید رضی شریف کا کام تو آپ تمام امنین جتنے بھی قازم شریف ہیں آئیں تو ان کی زیادہ ضرور کریں فاتحہ کی ضرور کریں یہ بیدا ہوئے تھے بغداد میں اور تین سو انسٹھ میں اور وفاتوائی محرم الحرام میں اور حجری ہے چار سو چھے ان کی عمر جو ہیں فورٹی سیون ٹوٹل اور اس ایج میں اتنا بڑا کام اللہ اکبر کے ہر گھر میں ناجل بلاغہ بڑا ہوتا ہے اور وہ ناجل بلاغہ کو تعلیف دینے والا سید شریف ہے ٹھیک ہے جی اتنی بڑی زیارت کر آ رہا ہوں مجھے دعا دیں گا بڑے بزرور شریف کا تاکہ ہر آنے والا ظاہر جو ادھر آتا ہے کازمین تو ان کی زیارت اور اوپر ہے لفے کیا سیدیوییییست ناجل بڑی زیارت موسیقی